اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہے سے باتی ہے بھائی بکسنگ کے دوارا جون ستائیس پرمیشور کی وانی کو سننے کے رہے سے جب موسیٰ پرمیشور سے باتے کرنے کے لیے ملاپ والے تمبو میں گیا تب اس نے پرائشت کے ڈھکنے پر سے اس کی آواز سنی جو اس سے باتے کر رہا تھا گنتی ساتھ کا نواسی پد کیا ہم اپنے پورے ہردے سے یہ وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور کی وانی کو سننے اور پرکھنے کا رہسیت جان لینے دوارا ہمارے سارے سوالوں کا جواب مل گائے گا اور ہماری ساری سمسیاں حل ہو جائیں گی گنتی ساتھ ادھیائے کا نواسی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پرمیشور کی وانی تب سنائے دی جب موسیٰ نے میرا پوالے تمبو کا سارا کام اس نمونے کے انصار پورا کر دیا تھا جو پرمیشور نے اسے پروت پر دکھایا تھا نرگمن چالی سدھیائے کا چوتیس میں ہم پڑھتے ہیں کہ نواز ستھان پرمیشور کی مہمہ سے بھر گیا تھا اور مہا پویتر ستھان میں کروبوں کے بیچ میں سے اس کی وانی سنائے دینے لگی جب کوئی ویکتی پرمیشور کی اچھا جاننا چاہتا تھا تو اسے مہا یاجک کے پاس آنا پڑتا تھا اور مہا یاجک کو مہا پویتر ستھان میں سے پرمیشور کی وانی کو بولتے ہوئے سننا ہوتا تھا اب پرویشور مسیح ہمیشہ کے لیے ہمارا سورگی مہا یاجک ہے اور جو اسے اپنے ویکتیگت مقتداتہ کی روپ میں سوکار کرتے ہیں وہ ان میں رہتا ہے ان کی دہ پویتر آتما کا مندر بن جاتی ہے اب کسی کو کسی پارتھیو مہا یاجک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب منوشی پرمیشور مسیح کے دورہ جو مہا یاجک ہے سویم پرمیشور سے بات کر سکتا ہے جواب پا سکتا ہے پرمیشور کی وانی کو پرتی دن سن سکتا ہے لیکن ایک بات ضروری ہے ہم میں سے جو بھی پرمیشور کی وانی سننا چاہتے ہیں انہیں ایک نسچت روپ میں یہ جاننا ہوگا کہ پرمیشور کا پویتر آتما ان میں واس کرتا ہے پرمیشور پویتر ہے اور اس سے پہلے کی وہ ہم میں آئے اسے ہم میں مسیح کے ملیوان لہو سے شد کرنا پڑتا ہے پاپ ہی صرف ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اس کی اپستیتی کا احساس ہونے سے روک سکتا ہے لیکن پاپ کو بار بار شما کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کے ملیوان لہو سے شد کیے جا سکتے ہیں